موسیقی میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا دارتی اقمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علاقہ آزاد مملکت کو انہوں نے کمی دل سے تصمیم نہیں کیا پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گوند رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں نانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقع ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم پورے اتحاد اور عظم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے اللہ توحالہ کا واضح اشار ہے کہ فتح ہمیشہ تچ کی ہوتی ہے ہم تیرے ہم قدم ہم تیرے ہم زبا اے زمین وطن مادر مربا اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین چھ ستمبر آج یوم دفاع پاکستان اور پھر اس کے ساتھ یوم شہدہ ظاہر ہے یوم شہدہ جو ہے ان لوگوں سے منصوب ہے جنہوں نے اپنے خون سے ملک کے دفاع میں شجاعت اور بہادری کی لا زوال داستان تحریر کی یوم دفاع پاکستان جو ہے وہ ان اس موقع کی یاد دلاتا ہے اور پاکستان کی بہادر افواج کی شجاعت جو ہے اس کا مذر ہے جب دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان کی تینوں بری بحری فضائی افواج نے ایسی مارکات الارا جنگ لڑی کے تاریخ میں رقم ہو گئی اس کی یاد جو ہے وہ یقیناً اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ جب قوموں پر کوئی ایسا لمحہ آئے تو قومی یک جیتی جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہ جنگ ان غازیوں کا بھی صلاح ہے کہ جنہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت سے اس ملک کا پرعظم طریقے سے جو ہے وہ دفاع کیا اور دشمن کے دانت جو ہے وہ کھٹے کیے ہمارے غازی اور شہید ہماری جان ہیں ہماری پہچان ہیں آج کا دن جو ہے اس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو قومیں بقول چیف آف آرمی سٹاف کمر جعوید باجوہ اپنے شہداء کو فراموش کرتی ہیں وہ مٹ جایا کرتی ہیں ہم اپنے غازیوں کو بھی یاد رکھتے ہیں اور اپنے شہداء کو بھی کسی بھی قوم کی یہ سب سے بڑی مراس ہوتی ہے یہ لمحات جو ہوتے ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں اور ایسے میں چٹان کی طرح کھڑے ہوا کیوں کر ہوا اور آج یوم شہداء جو ہے اس کی اہمیت کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ وہ سلسلہ جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعرف کرواتے ہیں مہارستان موجود ہے لیفٹر جنرل ریٹائیڈ عبدالقیوم صاحب ممتاز تجزیہ نگار ہیں سینیٹر رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرماشر ریٹائیڈ مسعود اختر صاحب ممتاز تجزیہ نگار ہیں جنرل قیوم صاحب یہ فرمائیے گا نائنٹین سکسٹی فائیو اس وقت پاکستان کی فوج جو ہے وہ آج کی فوج نہیں تھی پانچ گناہ بڑی قوت اس وقت تھی ملک کو ازاد ہوئے بھی کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا ایک چیلنجنگ صورتحال تھی کیسے آپ پاکستانی فوج نے جو کارہائے نمائی سار انجام دیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے بہت مربانی نظیم آپ نے لائنٹ لیا دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا یہ کرم ہے کہ دنیا کی آمد فورسز میں پاکستان کی جو آمد فورسز ہیں ان کو پروفیشنلی ویری ساؤنڈ اور بہت اچھا مانا جاتا ہے جو کچھ ہمارے پاس تھا جب انگریز تھے اس وقت بھی جو ہمارے حصے مایا پارٹیشن تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے ایک اپنا سٹینڈرڈ کائن رکھا پروفیشنلزم کا وہ آرمی ہو ایوی ہو یا ایئر فورس ہو اللہ کے کرم سے وہ سیکنڈ ٹو نن سمجھے جاتے ہیں جسے انگریز کے ساتھ سے سکسٹی فائی بار میں آلدو ان کو کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی چونکہ سانڈ ریزن نہیں تھی کہ اگر جبرالٹر آپریشن ہم شروع کریں گے کشمیر کے اندر تو اس کے ریاکشن میں کیا انڈیا انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرے گا یہ چاہت ایک میسٹ ٹیلکولیشن تھی لیکن ہندوستان نے رات کے اندیرے میں ایک ڈبل پنسر بگائی اور ان کا خیال تھا کہ لاہور اور شیال پورٹ کے اندر اٹیک کر کے تو ہم جیٹی روگ کو سیور کر کے پاکستان کو دوں ٹکڑے کریں گے تو چھ ستمبر کو انہوں نے یہ اپنا ایک جو مضموم ازائن تھے ان کو عملی جامعہ پینانے کے لیے کیفٹ کی لیکن خدا کا یہ کرم ہے کہ لاہور کے آگے تو عزیز بٹی شہید جیسا ایک سر پروش ایک مجاہد وہ کھڑا تھا ایک کمپنی کے ساتھ اور اس نے ایک دوین کو روکے رکھا اور اسی طرح تشمیر کے سیکٹر میں آپ نے دیکھا کہ چمنڈا کی بیٹل کہا یہ جاتا ہے کہ سیکنڈ ورڈ بار کے بعد ٹینکوں کی اس طرح کی اس طرح کی بیٹل نہیں ہوئی جو کہا ہوئی ہے تو لاسٹ مین لاسٹ بولٹ کے لحاظ سے یہ دڑے اور خدا کا کرم تھا کہ ہماری ائر فورس جس کے ہمیں ہمیشہ ناز رہتا ہے اور جو کہ دنیا کی مانوی ائر فورس اور ڈیرنگ پائلٹس ہیں انہوں نے اپنا قبر بھی دیا اور سانٹر ائر آپریشنز بھی کیے اور اسی طرح نیدی میں بھی دوارکہ کے اوپر ان کا حملہ تھا تو ان کے دانت کھٹے ہو گئے جو وہ پلہ کرتے تھے کہ لاہور کے جمعانہ کلب میں جا کے امرنگلیاں منائیں گے تو میرے خواہد میں وہی سلوٹر آرمی اور خدا کا کرم ہے بھٹوٹی پیسی جب تائیں ابھی جو ہے حالات بدلے ہیں ابھی ڈیجیٹلائز بیٹل سیلٹ ہیں ابھی بہت سی ٹیکنالوجی آگئی ہے جل صاحب میں اس طرف آتا ہوں اس میں ائر مارشل صاحب یہ فرمائی گا کہ پاکستان ائر فورس بڑا چھے ستمبر کی جو جنگ ہے اس میں بڑا کردار رہا ہے باقی آگے بات کریں گے یہ فرمائی گا کہ جذبہ تھا ہماری ٹریننگ بہت سپیریئر تھی کیا وجہ کیا تھی کہ بھارتی ائر فورس جو ہے اس کو ورچیولی گراؤنڈ کر دیا تھا پاکستان ائر فورس نے سکسٹی فائیف کی وار میں بہت شکریہ ایم گلانڈ آپ نے کہا گراؤنڈ کر دیا تھا یاد رکھئے کہ جذبہ نمبر ایک ایمان بیلیف پروفیشنل کیپیبیلیٹی اور جو عقیدہ تھا کہ ہم نے آؤٹ نمبر لڑنا ہمیشہ اور آج بھی وہی روایت قائم ہے جنگ تو شروع ہی چھ ستمبر کو مگر پہلی ستمبر کو جو مارکہ ہوا جس میں کہ رفیقی صاحب اور سلائٹ لیفنٹ امدیاز بھٹی انہوں نے دو دو ویمپائرز مارے جو کہ چھم جوڑیاں میں اپنی انڈین آرمی کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس دن کافی سارے ویمپائرز اور نیٹس اس وقت کر رہے تھے اور ان دو نیٹس سیبرز ان کو چیلنج کیا اور یہ جب چار جہاز مارے انہوں نے تو ٹوٹل ان کے جہاز تھے سات سو سے آٹھ سو کے قریب ہمارے تھے دو سو ساٹھ کے قریب اور اس ایک مارکے کی وجہ سے ہندوستانی فضائیہ کو ایک سو تیس ویمپائر اور پچاس پوری گنز یہ فرنج جہاز تھے اور ویمپائر جو ہیں یہ برٹیش جہاز تھے ان کو ریٹریف کر لینا پڑا کہ یہ اب جنگ میں استعمال نہیں ہوں گے سو ایک مارکے میں انہوں نے ایک سو اسی جہاز دو سو کے تقریباً دیٹریف کر دیا اور باقی پھر ان پاس نیٹس رہ گے ہنٹرز رہ گے کینبراز رہ گے اور مکپڑی وانتھ رہ گے تو میرے خیال میں جو روایت انہوں نے اس وقت آئیں کی وہی سیونٹی وان میں رہی جبکہ ہماری ایک لون چودہ سکوارڈنس مشرقی پاکستان میں اس نے تیرہ سکوارڈنس کو فیس کیا اور جب تک کہ انہوں نے آؤٹ نمبر تھے انہوں نے ائر فیلڈ کو گراؤنڈ نہیں کر دیا تب تک وہ لڑتے رہے اور اس وقت بھی اور یہی روایت ہم نے کہہ رہی کی ہے پچھلی دو آزار انیس کی فروری میں جب پلواما ہوا جب ایک اٹاک کے اندر ہم نے آل بائی اٹسیل یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور ہم باہر کہتے رہیں کہ دیر وی اوکیزن جہاں پر کے ائر پاور یا فضائیہ آل بائی اٹسیل پولٹیکل اور ملٹری انڈز حاصل کر لے گی سو پولٹیکل اور ملٹری ڈیٹرنس ہم نے ثابت کر دی انڈینز کے اوپر تو یہ روایت جو ہے اس کی جنم تھا سکسٹی فائی وار میں فرس سپٹیمبر کو پھر چار سے تین ستمبر کو پھر چھے ستمبر کو تو میرے خیال میں آلم رفیقی منیر سیسل چوہدری میڈل کورٹ ان لوگوں نے جو روایات وہاں پہ قائم کی پروفیشنل ایکسلنس کی بیلیف ان ٹیم سرز بیلیف ان گار اور اپنے قوم میں جو ایمان تھا تو آئی تینک فیلڈ بارسل کی جو کوٹیشن دی بتر جائے وہ تو میں ہمبل ہی کہتا ہوں ہمبل ہی کہتا ہوں انکسار پسندی کے ساتھ کہ جو شہدہ ہمارے تھے اور جو غزی تھے انہوں نے وہ تاریخ رقم کی جس کی بہت کم پیرلیلز ہیں اور امریکہ میں چک جگر ہیں انہوں نے بہت تاریخ کیا چک فارنر جو کہ جے فیک کمپورنٹ کمانڈر تھے گلف فار ون میں انہوں نے کہا کہ اراکی ائر فورس کے جو پائلٹس پاکستانیوں نے ٹرین کیے ہوئے تھے ہمیں ان سے خالی ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ کائیانہ پلٹ دیں میں ائر مارشل صاحب آتا ہوں مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں اس وقت کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے 65 کی جنگ میں قوم کا بھی ایک جذبہ تھا اور وہ جذبہ جو تھا وہ اس یکجہتی کا سبب بنا کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی آپ اس صورتحال کو بھی کتنا اہم سمجھتے ہیں اس لڑائی کے حوالے سے جس کے اندر پاکستان جو ہے اس نے بھارت پر بڑی واضح برتری حاصل کی یا بالکل شورلی دیکھیں افواج جتنی بھی مضبوط ہوں وہ خود سرخ رو نہیں ہو سکتی جب تک کہ قوم کی دعائیں اور ان کی پوری سپورٹ ان کے پیچھے نہ ہو تو 1965 وار میں یہ ایک مستالی کردار تھا میں نے 71 وار تھا تو میں وار میکٹنو میں تھا اس میں موجود اور مجھے پتہ ہے جس طرح لوگ توفے اور جس طرح وہ بک اپ اور ہار پہنہ رہے تھے پوری قوم کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے اور 65 وار میں پھر ہر طب کیسے کرنے سیول کے اندر آرٹس نے وہ آپ نے ملتہ ہے ترنم نور جہان کے حصول ہے نا کہ پتر ہٹاں پہ نہیں لکھتے تو سب بھی پھر ہیں بازار کھڑے اس نے لوگوں کے جذبات کو صحیح اپارا اور افواج تو اللہ کے طرح سے کون کی خواہشات کی مطابق اور ان کی دعاوں کے ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ناظرین کے لئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فیبروری 1948 میں جب تاہیزم محمد علی جنا سے کچھ یونیورسٹی سٹورنٹ سے پوچھا کہ آپ کی فارن پہلیسی جو ہے کچھ کی بنیاد کیا ہوگی اس میں دو تین فارنٹ سے انہوں نے کہی ہونے کہ ہم سب سے دھوٹسی رکھنا چاہتے ہیں نمبر چون ہمارا کبھی کسی کے خلاف جاریت نہیں ہو نمبر تھری انہوں نے کہا کہ ہم جو این کے چارٹر پہ چلیں گے اور لاز تو نے کہا کہ ہم اپریس اور سپریس نیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس لیے ہم تو پیس لونگ نیشن ہیں ہم کبھی بھی افواج کو بڑھا کے کسی کے خلاف جاریت نہیں کر رہ جاتے لیکن ہمیارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے تیریٹوریٹ انٹیگریٹی اور سوگرینٹی کو دیفنڈ کرنے کے لیے ہر وقت کیا رہے کیونکہ ہمارا پالا ایک بڑے گھڑیا دشمن کے ساتھ ہے جو رات کے اندھیرے میں انٹرنیشنل بارڈر جس نے کراد کیا نائنٹین سکسٹی فائی میں اور نائنٹین سیمنٹی ون میں ایگریشن کیا ایس پاکستان اور چھوٹے ڈاکا ہوا تو اس لیے ہم آج بھی ہمیں چوکرنا رہنا ہے اور اس کے لگے ہمیں قوم کی سپورٹ چاہیے اور ایش شور یوں ایون تو بے اللہ کے شرم سے اگر کوئی ایسی بات تو آپ نے دیکھا بالا خورت کی اوپر انگر اگر ہوا تھا اور کس طرح جواب دیا اور کس طرح قوم ساری اکٹ پوری پاکستان کے پیچھے اور سب کوئی سارے خلافات بلا کے اکٹے تھے آج بھی اگر کسی دشمن نے پاکستان کو لنکارا اور اندر آکے جاریت کی کوشش تھی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری سینوں سروٹس ہماری پوری قوم جت زبان ہو کے ہر طبقہ فکر کل بندہ ہر صوبے کا بندہ ہر اب یہ فرمائی گیا کہ سکسٹی فائیو پاکستان ائر فوس جو ہے اس کو اس کی جو کارکردگی تھی اس جنگ کے دوران ظاہر ہے بڑی ولولہ انگیز تھی اور جو واقعات ہم پڑھتے ہیں یقیناً اور پھر اب عملی طور پہ بھی اس کا مظاہرہ جو ہے گزشتہ برسی دیکھ لیا تو کیسے آپ پر دیکھتے ہیں نمبر ایک نور خان جیسا لیڈر موجود تھا جس نے کہ کہ ان کی سٹریٹیجی پری ایمشن پہ ہوگی حالانکہ ارجن سنگ جو کہ ان کے ساتھ رہے تھے پوسٹ پری پارٹیشن ائر فورس میں ان کے پاس بھی یہ چوئیس تھا لیکن جب پتھان کورٹ کو سٹرائک کیا ہم نے 6 ستمبر کو شام کو تو وہ بلکل تیار نہیں تھے یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو بچانا تھا انڈینز کو کہ ہماری سرگودہ کی دو سٹرائک جو آدم پورا حلوارہ پہ اگر وہ چلی جاتی تائم پر جس وقت کہ سجاد حیدر صاحب کی سکوٹ نے پتھان کورٹ کو سٹرائک کیا اور وہاں بارہ جہاز ان کے بارہ سے زیادہ جہاز ان کے مارے مک ویڈی وانز اور دوسرے جہاز تو میرے خیال میں انڈین ائر فورس کرپل ہو جانی تھی کیونکہ ایک سو اسی جہاز تو انہوں نے ویڈ را کر لیے تھے لیکن اصلی چیز کہ چھے ستمبر کو ہمارے ایم بو یوز موبائل ابزرور یونٹس نے یہ خبر دی کہ ہندوستان کی بری فوج نے حملہ کر دیا اور جب تک پاکستان کی آرمی ڈپلائی ہوتی تب تک پاکستان کی فضائیہ نے انڈین آرمی کو نہ صرف روک کے رکھا بلکہ ان کے اوپر بہت بہت سارا ڈیمیج انفلک کیا اور میں بتاتا چلوں کہ جنرل ہربوچ سنگ جو کہ اور کمانڈر تھے وہاں پہ انہوں نے سخت سرزنش کی ان کے میجر جنرل ایک تھے جنہوں نے ویڈراؤ کرنے کا سوچا کیونکہ پاکستان ائر فورس نے جو امری سر لہور روڈ تھی اس کے اوپر گاڑیاں ہی گاڑیاں جل رہی تھی ان کے آٹھ بر جل رہا تھا اور اس وجہ سے پاکستان کی بری فورٹ ڈیپلائی کر سکتے اور اس کے بعد اف کورس عزیز بھٹی اور ان سارے لوگوں نے لا زوال قربانیا دی لاہور کو بچانے کے لئے پاکستان کو بچانے کے لئے مگر اصلی افسردہ تھے انہوں نے سب کو بلایا انٹی روم میں سرگوڈا کے جو ٹی وی روم تھا اور وہاں پہ چھوٹے تھے ٹی وی ہٹوایا وہاں پہ سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا there isn't a problem hunter is not a killer against safari سے انہوں نے اڑھایا ہوا تھا next morning he goes and shoots five aeroplanes in thirty seconds تیس seconds میں انہوں نے پانچ جہاز مارے اور ایک ایک انہوں نے موجزہ تھا یہ پاکستان ائر فورس اور پاکستان کے لیے جہاں پہ کہ once again ہندوستان کی کمر توڑ یہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری مثالے ہیں مشرقی پاکستان میں ہم نے سات ستمبر کو اٹیک کیا کلائی کنڈا پہ جو کلکٹا کے پاس ہے دس سے بارہ ہنٹر اور کینبراز مارے شام کو باگ ڈوگرا پہ اٹیک کیا وہاں پہ ان کے سی ون ون نائن تھے ایک دو ان کو مارا وہاں پہ ہمارے خالی ایک سلائنگ آفسر شہید ہوئے جو کلائی مارکہ میں بتاتا چلوں فلائی پلیفن یوسیف اپنے نمبر دو ایفری سکس تھے چھے نائٹس تھے یہ سمویر اراؤن بیٹل ایریا چھا جوڑیاں میں ہو رہا تھا ان کے یوسیف کے نمبر ٹو انہوں نے ڈروپ سپنچ کی وہ فازل ٹینکیاں نہیں گری سو وہ نکل تھے دو کیلر برادرز تھے فلائی ٹلیفن کیلر نے یوسیف کا جہاز کلیم کیا اور یوسیف اس انجرڈ ایفری سکس کو لے کر سرودہ واپس آئے اور ان کو ستارہ جرت دیا گیا چھے نبرد آزما ہونے کے لیے چھے نائٹس کے ساتھ تنہ تنہا تو یہ بہت ساری مشہل بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں سوکھے کے بعد ویلکم بیک جل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو 65 کی جنگ ظاہر ہے شجاعت سے بھری وی ایک داستان ہے چوینڈا کا جو ٹینکو کا قبرستان جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اسی طریقے سے جو ہماری بری بحری اور فضائی افواج کے کارہائیں نمائی ہیں دوارکا کا آپریشن بڑا اہمیت کا حامل ہے لیکن یہ جو اگر تاریخ کو تھوڑا سا نظر ڈالیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پرابلم سے جس کی وجہ سے ہمیں سیز فائر کو ایکسپٹ کرنا پڑا دیکھیں پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ائر مارش ساب سے اگری کرتے ہوئے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ ٹکنالوجی بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے جنگ کے اندر کہ آپ کے پاس ٹکنالوجی ہو اور آپ لڑے ٹینک ہو گنے ہو جہاز ہو یا بیری جہاز لیکن اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے جو کہ اس پی چھے بڑا اللہ پر یہ کرم ہے کنوکشن ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم اپنا یہ دفاع نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ہماری بینیں یہ لوگ محفوظ نہیں ہوں گے وہ ایک کمیشمنٹ کے ساتھ لڑتے ہیں اور اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے ابھی ہم جب لڑائی ہو رہی تھی تو چونکہ ہم نے بیو پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے جبرالیٹر کی اوپر کی ایک ایسا ایریا ہے جو چارٹر کے مطابق آگے چلنا ہوتا ہوگا انڈیا اس کی اوپر نہیں چل رہا تھا تو ہم نے یہ کہا کہ اس کے اندر اپریشن ہوا انڈیا نے پینل اقوامی کمانین کو بائلال اٹاک رکھے تو ایک اٹیک کر دیا اس کی اوپر پورا پاکستان کی اوپر تو اس لیے جب سیز خائر کی بات آئی اور رشیہ کے اندر تاشکن کے اندر یہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اوپر ان کو اگری کرنا پڑا اور وہ اگری ہوئے چونکہ میں نے یہ بتایا نا کہ ہمارا مدعہ تو اندرستان فتح کرنا بلکل نہیں تھا ہمارا تو مدعہ یہ تھا کہ کشمیریوں کی اس کو پرموت کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری تغدو کرنی چاہیے اور ہم آج بھی اللہ کے کرم سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس لیے جو سیز پائر ہوا میرے خیال میں وہ حالات و واقعات کے مطابق وہ دیکھ تھا اور اس کے محل چلا گیا ٹھیک اچھا اب ائر مارشل صاحب یہ بہت ورورہ انگیز چیزیں ہیں جو آپ یاد کرا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت سے ناظرین کے لیے بلکل نئی چیزیں ہیں نئی واقعات اگر آپ کچھ بتا سکیں یاد رکھئے کہ نور خان ایک ایسے لیڈر تھے پہلی ستمبر کو جب یونس اور رفیقی کا مارکہ ہو رہا تھا تو وہ پندرہ بیس ہزار فٹ اوپر تبی ریور کے اوپر کامبیٹ کر رہے تھے اور نیچے ائر مارشل نور خان شاید ایک لفٹین یا کپتان کے ساتھ ایل نائنٹین میں اڑ رہے تھے کہ کل جب جنگ ڈیکلیئر ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے اور میں اس فورس کو کیسے سپورٹ کروں گا کہ جہاں پر کے انڈین اور پاکستانی آگبر بمپر کہاں کہاں پہ ہے تو رفیقی صاحب نے رفیق امتیاز بھٹی صاحب کو ریڈیو کال دی کہ نمبر ٹو لیٹ اس لک آؤ بی بی نوٹ شوٹ آر اون چیف بھا جو نیچے اٹھ رہے تھے بھاجو کہ یہ عالم تھا تو وہاں سے وہ خیر اپنا جہاز لیا را والی میں لینڈ کیا وہاں پہ ٹی تھرڈی سیون تھا ہم کا کھڑا جو خود اڑاتے تھے وہ لے کے سرگودہ آئے رفیقی اور امتیاز بھٹی لینڈ کر چکے تھے سرگودہ میں ان کو گلے لگایا اور انہوں نے کہا اور اس کے بعد ان دونوں کو ستارے ہلوارا کے مارکے میں جب وہ گئے تو ان کے پاس خالی دو نمبر ٹو اور نمبر تھے نمبر ٹو ان کے تھے سسل چوہدری نمبر تھے یونس یونس شہید ہوئے رفیقی کی گنز جیم ہو گئے وہ اگر چاہتے تو دس انگیج کر کے باہر نکل سکتی تھے مگر انہوں نے کہا یونس کو میں اکیلا نہیں چھوڑنا جس طرح کے فلیٹ لیفن یوسف تین ستمبر کے مارکے میں چھے نیٹس کے ساتھ تنہا لڑے وہاں پر بھی چھے ہنٹرز تھے ہلوارا کے اوپر سو دس ورس ہنٹر نے آکے پیچھے سے رفیقی کمارا رفیقی got ستارہ جورت 1st September and then he got a حلال جورت for 6th September attack at الوارا because of leadership اور وہ leadership کہاں سے inspire ہوئی نور خان سے middle کوٹ سے سیسل چودری سے رفیقی سے اور امتیاز بھٹی سے سجاد حیدر سے allowed دین بچ تھے جو کہ شہید ہوئے وہاں پہ منیر صاحب وہاں پہ شہید ہوئے تو یہ لازوال داستانے ہیں جن سے کہ ہم جیسے youngsters نے سیکھا ہم inspire ہوئے سکائی بھو یونی فارم سے اور پاکستان کے ہائی پرفارمنس جیٹس کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ 71 جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا وہاں پر دلاور صاحب اس وقت سکارڈنیٹر تھے بعد ائر مارشل ریٹائر ہوئے وہ فلائی کمارنر تھے چودہ سکارڈن کے جب ان لوگوں نے چودہ سے سولہ جہازوں نے ایک سو تقریباً دو سو جہازوں کو مقابلہ کیا جب رن پہ ختم ہو گیا اور وہ ٹیک آف نہیں لینڈ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا باقی کو تو بیس پاکستان واپس بیجا کیونکہ جنگ جاری رہنی تھی اور انہوں نے تین کو رکھا اپنے ساتھ کہ اگر ہمیں چھوٹا سا ٹکڑا بھی ملا تو ہم وہاں سے ٹیک آف کریں گے لڑیں گے اور اس کے بعد ایجیکٹ کر جائیں گے مگر وہ بھی نہیں ہو پایا سو یہ لازوال داستان جو پاکستان کی فضائیہ کے ہوا بازوں نے نور خان سے لے کے نیچے تک نور خان کا ایک اچھا واقعہ قوم کو پتا چلنا چاہیے میں آتا جنگ شروع ہوئی دی جیورے کو شروع ہوئی پہلا جو سپورٹنگ شارٹی کی سپورٹ کرنے جانی کی مجاہدین کو جبرالٹر کے لیے کشمیر میں اب نور خان صاحب جھنڈا لڑاتے ہوئے چکلالا پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو اس جہاز میں جاؤں گا اب ایک کمانڈر ان چیف کو کیسے جہاز میں لے جائیں اللہ نہ کرے وہ جہاز گر جاتا اور کمانڈر ان چیف اس میں اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہوتا تو ہم تو دکھانے کے اپنا ناک ہماری کٹ جاتی لیکن نور خان نے کہا نہیں میں نے جانا ہے اور وہ گئے پہلا رن کیا وہ اس پہ ڈراب نہیں کر سکے انہیں دور شہران انسیس کیا ٹھیک میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ جانا قیوم صاحب بہت شکریہ ائر معاشر ریٹائر مسود اختر صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفت کو سنی آپ تک کے لئے اتنا ہی موسیقی